اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے آپ لوگ امید ہے بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے اور اللہ سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے آباد رکھے اور ابھی جو ہے وہ صبح کا ٹائم ہے اور امی جو ہے وہ پالک بنا رہی ہیں آج جو ہے وہ میں بناوں گی آلو پالک اور میتھی اور اس میں چکن ڈالوں گی تو امی جو ہے وہ میری ہیلپ کر دیتی ہیں بہت زیادہ کاموں میں تو بہت ایزی ہو جاتا ہے تو جناب یہ جو کلپ ہے یہ کل کا ہے اور آج میں بہت زیادہ اداس ہوں میں کیوں اداس ہوں وہ بھی میں بتاتی ہوں آپ لوگوں کو کہ میری آواز بھی آپ لوگوں کو تھوڑی غمغین لگ رہی ہوگی کیونکہ امی والے جو ہیں وہاں چلے گئے ہیں واپس تو آج ہم سب بہت اداس ہیں میں سبل سارم تو ہم لوگوں کا دل نہیں لگ رہا تو یہ کل کا جو ہے وہ کلپ تھا کل ہم لوگوں نے جو سویٹ پٹیٹو شکرکندی جو ہے وہ بنائی تھی کچھ میری بہن نے پوچھ رہی تھی کہ آپ لاسٹ ویڈیو میں بھی آپ نے شو کی تھی آپ نے بتایا نے کیسے بنائی تو سمپلی اس کو واش کر کے توے کے اوپر جو ہے اس کو ہاف کٹ کر کے رکھ دینا ہے اور اس کو دھام کے رکھنا ہے اوپر کوئی ڈھکن وغیرہ دے دیں کیونکہ سٹیم سے جو ہے یہ پک جائے گی بہت زیادہ سٹیم نہیں دینی وانا بہت سافٹ ہو جائے گی اور ہلکی آنچ کر دیں تو بہت زبردست یہ جو ہے وہ بنتی اور بہت ہی میٹھی آج کل اس کا سیزن ہے اور اس کے بہت سارے جو ہے نا فائدے ہوتے ہیں شکرکندی کے سپیشلی امراض نسوہ میں جو خواتین کے جو ہے وہ سپیشل امراض وغیرہ ہوتے ہیں ان میں یہ بہت جو ہے وہ فائدہ مند ہے اگر آپ لوگ بولیں گے تو میں اس کے اوپر ویڈیو بناوں گی ڈیٹیل میں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست جو ہے شکرکندی بن چکی ہے میرے حال میں پندرہ سے بیس منٹ میں یہ بن گئی تھی اور یہاں پر جناب مزیدار سی پالک جو ہے وہ بن رہی ہے پالک ہے اس کے اندر میتھی ڈالی ہے چکن ہے آلو ہیں سردیوں کی سبزی ہے بہت ہی زبردست سی تو امین ساری جو ہے وہ مجھے ایون پیاز کٹ کے لسن چھیل کے درک اور لسن کوٹ کے اس کا پیسٹ بنا کے مجھے دیا تو بڑا مدلب کے جو ہے وہ ہیلپ فول تھا ہیلپنگ ہینڈ ہے امین اور یہاں پر یہ جو کمفرٹ آپ کو نظر آ رہا ہے ساشے یہ جو ہے مجھے گفت آیا تھا فیس بک پہ کمفرٹ کا پیج ہے انہوں نے مجھے بھیجا تھا تو گفت تو گفت ہوتا ہے بہت چھوٹا سا لیکن گفت ہے تو اس لئے میں نے سوچا پروں سے شیئر کروں اور رات میں ہم لوگ گئے تھے امتیاز تو پھر امتیاز پہ واپسی پہ سبل اور سارم کو لگ گئی تھی بھوک تو ہم لوگ نے سوچا یہاں ہسپٹل کے برابر میں نیو جو ہے وہ ریسٹورن کیفیٹیریہ ٹائپ ہے توازو یہ اس کی اوپننگ ہوئی ہے تو ہم نے سوچا اس کو چیک کر لیں گی یہ کیسا ہے تو کچھ لائٹ سا جو ہے یہاں سے ٹیسٹ کر لیتے ہیں کیونکہ بھوک نہیں ہم لوگ کھانا کھا کے گئے تھے لیکن بچے تو پھر بچے ہوتے ہوں نے تھا کہ آپ نے ہمیں چوکلٹ نہیں لے کے دی چپس نہیں لے کے دی وہ میں نے ان کے منع کیے بند کیے چوکلٹ چپس کیوں کھانسی ہمانسیوں کی وجہ سے تو پھر ان لوگوں کو میں نے سوچا کلپ سینڈویچ اس ٹائپ کا کچھ جو ہے وہ لے لیتے ہیں تو جتنا اچھا یہ بنا ہوا ہے مطبع اس کا انفرسٹرکچر اور فنیچر وغیرہ جو پڑا ہوئے لیکن اس حساب سے مجھے اس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگا جو کلپ سینڈویچ ہم نے مگوایا اس کے اندر ایسا لگا تھا ہاف فرائی انڈا وہ بھی رات میں مجھے بڑا عزیب سا لگا بریٹ بھی کوئی فریش نہیں تھی تو مجھے تھا کہ شاید اچھا ہسپٹل کے برابر میں ہے تو مریضوں کا لحاظ کر کی کہ ان کے ساتھ آنے والے جو بیچارے ہیں تو وہ تھوڑا اچھا کھالے لیکن نہیں مجھے کوالٹی نہیں اچھی لگی اور یہاں پر دیکھیں آج صبح میری امی والے چلے گئے ہیں تو یہ امی میری جا رہی ہیں تو بڑا دل اداس اتنا زیادہ ہو رہا ہے کہ بلکل دل نہیں لگ رہا کسی کام کوئی کام کرنے کو دل چاہ رہا ہے کچھ بھی نہیں بس ہم لوگ چپ چاپ اداسی میں کیونکہ ہزبن بھی چلے گئے ہیں وہ بھی کام پہ اپنے درد اور ہم لوگ گھر پر ہیں تو ہم لوگ بڑے اور ایک موسم اتنا اداس ہوا ہوئے جیسے بارش ٹائپ کا موسم ہوا ہوئے کہ بارش ہو جائے گی یا پھر ہو سکتا ہے کہ آسمان بھی اداس ہے جیسے آسمان اداس ہے ویسے آسمان اداس ہے بڑی بلیسنگ ہوتی ہے جو ماں باپ ہوتے ہیں تو جب وہ کہتے ہیں کہ آپ جب جاتے ہیں یا پھر آپ کے پیرنٹس آپ کی گھر سے ہو کے جائیں تو پھر وہ فیلنگز جو ہے وہ بڑی آپ لوگ سمجھتے ہوں گے بڑی ایموشنل فیلنگز ہوتی ہیں تو میری فیلنگز بھی آج بڑی ایموشنل ہوئی ہوئی ہیں اور بس بچوں میں لگ جاؤں گی ہو جائیں گی ٹھیک فیلنگز فیلنگز تو فیلنگز ہوتی ہیں ان پہ تو انسان کا جو ہے وہ بس نہیں ہے یہ رات کے ٹائم ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے خوب گپ شپ کی ہم لوگوں نے تو بڑا مزہ آیا اور یہ سبل اور امی جو ہے نا ان کی جو ہے لادیاں چل رہی ہیں ال چلتی ہوں الاف